اسرلی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی با آوازِ بولند سلوات جتنے حضرات تشریف فرماؤ سلوات دپڑ نازیم عبادت سارے ملکے اچھی سلوات پڑھو ایک کتنے خوبصورت سلوات پڑھو جو سلوات بھیجن والا راضی ہو جاوے بسم اللہ محرم اللہ محرم نرحیم السلوات الحمدللہ محرم 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 تمام مومنین دیبادت اپنی بار کا حج قبول فرمائے میں بانی مجلس دی ہے سیعت نال حاضر ہو یہاں آصف کمال صاحب میرے بھائی ہے تو ملک صاحب دے آمد تک میں صرف جناب دے سامنے تھوڑا جا ذکر آل محمد کرنا ہے ہے جازت سلوات اتنی بلند پڑھو جتنے آل محمد بلند ہے اللہ محمد بلند ہے حضرت امام حسین علیہ السلام دی کشتی دا وکھڑ میرے پاسے کشتی دا سوار ہون ون واسدے کوئی ضروری نہیں کہ بندہ شیعہ ہوئے مولا سلامت رکھے اے بھی ضروری نہیں کہ بندہ اہل سنت ہوئے بندہ پاکستانی ہوئے ایرانی ہوئے امام حسین علیہ السلام دی کشتی دا سوار ہون واسدے ایک کوئی شرط ہے بندہ حلال زیادہ ہوئے مولا سلامت رکھے اینی خدمِ قرآن دا سوا بے جتنے بیٹھے وعد کھڑا گھر کے اچان آرائے یا حیداری یا توجہ آئے میرے گزارشتے حسین علیہ السلام موسین انسانیت ہیں اس جملے تھے بہنے وے کھڑا ہے کس کس بندے تھے اور اس دی زبان تے حسینیت دی مہر لگی ہوئی اللہ انسان بنایا ہے حسین انسانیت سکھائی مولا سلامت رکھے حسین موسین انسانیت ہے امام حسین علیہ السلام نے کوئی صرف دین نہیں بچایا جنہ دے ذہن میرے پاس ہیں امام حسین علیہ السلام نے بھائی جان پوری انسانیت بچائی اور آج بھی پوری کائنات بے شک وہ مسلمان نہیں ہیں غیر مسلم ہیں وہ بھی میرے حسین دا حیاء کر دیں اے سکھان دا سردارِ گروہ نانک اے اپنی محفلے جب اے کے تسکھان در وے کیا دا یاد رکھو جتھے تو ان حسین علیہ السلام دا جلوس نظر آوے اس جلوس دے عزت کیتی کرو جنہ دی توجہ میرے پاس ہے عزت کیتی کرو پوری محفل دے بچو بھائی جان ایک بندہ کھڑا ہویا وہ ایک کیا دے بابا جی وہ مسلمانہ دا جلوس ہے اسی غیر مسلمہ توجہ اس پہ لے بابا گروہ نانک اس در وے کیا دا تیرے گھر رہے چند چار رشتے ماں بھیڑ دیت زوجہ میں نے اے تدس انہ رشتیاں دی پہچان کی میں کر دائیں اسے ایک وے کیا دا جی اپنے ضمیر دے نال گروہ نانک اس در وے کیا دا یاد رکھیں اسے ضمیر دے نا حسین کیا بات ہے تو اٹس پڑا دی بولو سلامت رکھے اے نہیں میں پہ لیاکھے ختم قرآن دا سواب سارے ملکے اچھا بولو اے داری توجہ ہے میری گزارشتے ہیں مولا سلامت رکھے شام دے رہنالہ بندے جیڑی ڈوٹی میرے ذمہ لائیے نام راہے بے مددہ بے اولادے انتہائی مایوسے تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ دے وے آئے آپ نے آپ نو تھوڑا نہیں سمجھنا اگر پانچ بندے بھی بیٹھے ہو میں نہ تے بولانا لے ہو میں تے ہزار دے برابر ہون دے اسے مایوسی اور پریشانی دے اللہ مچ اے اپنے گھارے چوبہ رائے شام دے بازار دے وچ اس دی ملاقات ہوئیے ایک عربی تاجر دے نال اے عربی تاجر اس دے چہرے دے وے کیا دے بندہ خدا مایوس لگ دیں پریشان لگ دیں تن پتہ نہیں مایوسی گناہ ہیں کیا باتیں مایوس ہی گناہ ہیں اے وے کیا دا جی مایوس نہ ہوا تا کیا کران تری سال گزر گئے ان میری شادینوں میں ہر دروازے تے گیا ہر چارہ گھر کل گیا ہر حکیم کل گیا ہر فقیر کل گیا ہر درویش کل گیا میں اولاد میسر نہیں ہوئی پریشان نہ ہوا تا کیا کران توجہ میرے پاس ہے رکھنی بھئی بسم اللہ جی میرے استاد محترم شہواز پاکستان ملک غلام جفر تیار صاحب تشریف لے انہیں دیامت تیسارے ملکے ایک سونی جی صلوات بڑھ لاؤ اچھا چلو ٹھیک ہے چلو میرے بات شامدہ حکمی توجہ ہے میری گزارشتے بسم اللہ بسم اللہ بلکل حسین بادشاہ پوری کائنات حسین دی بلکیہ تے اچھا مایوس نہ ہوا تا کیا کران جڑے ازادار بار تشریف فرمانے بار کھڑے ہو آخری پورسہ ہے تے کائنات دے وارسہ دا بی وارس جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام دا پورسہ ہے تے کوشش کرو اندر آجاؤ تے جڑے اندر بیٹھے ہو اگر ناراض نہ ہو جاؤ تے میرے بانی کرو تھوڑا تھوڑا گیا جاؤ اکٹھے ہو جاؤ تاکہ ماحول بن جائے تے میرے مولا دا سوڑا پورسہ ہو جائے تے سوڑا اختتام ہو جائے جڑے بندے نوں میرے مولا نال تھوڑی جی بھی محبت ہے ناو ایک کے قدم آگے آگئے ہیں آجا ریحان ابباد سیال صاحب تے میرا خیال ہے اوہ سامنے صادق شرازی صاحب بھی آگئے نے تے چلو جندی جندی میرے مولا نے منظوری لکھی اس پڑھنے پڑھنے بہرحال کوشش کرو تے سونے طریقے نال سنو تے ریحان ابباد صاحب بہت اچھا پڑھنے اچھے طریقے نال سنو سارے ملکے بلند آواز نال سلوات پڑھو بسم اللہ سید صادق شرازی صاحب بھی تشریف لے آئینے پہ ریحان تو بات صادق شرازی صاحب اور انہ تو بات ملک علام جاہفر تجار صاحب کتاب فرمان بسم اللہ سارے حضرات ملکے با آواز بلند صلوات پڑھو تو جو ہے میری گزارشتے مولا بھائی عاصف دا ایک خرج خراجات احتمام اپنی بارگاہج قبول فرمائے ایاد ہے مایوس نہ ہوا تک کیا کرا ویکھنا میرے بس سے بھئی مایوس نہ ہوا تک کیا کرا تری سال گزر گئے میری شادینوں میں ہر دروازے تے گیا ہر چارہ گھر کل گیا ہر فقیر کل گیا ہر درویش کل گیا میں اولاد میسر نہیں ہوئی پریشان نہ ہوا تک کیا کرا ممبر دی عظمت دی قصہ میں اس ویلے اس درویے کیا دے پریشان نہ ہو آج حکیم دا نا تین مہند سینہ کیا بات ہے کیا بات ہے تھوڑے جا زہن ملاو میرے نا اے ویے کیا دے حکیم دا نا مہند سینہ پہلے بندے تو آخری بندے تائیں اگر حکیم دا نا ہوئے نہ بھائی سوڑا پھر بولنا ہر بندے تے واجبے اے حیرانوں کے ویے کیا دے حکیم دا نا کیا ہے عربی تاجر مسکرا کے تیرا حبدر ویے کیا دے حکیم دا نا میں محمود و محمد محمود و محمد اچھا اس جملے تے بیکھنا ہے کس کے زبان تے علی و علی اللہ دے پاک مہر لگی ہوئیے اچھا محمود و محمد راہ پریشان ہو کیا دا حکیم حکیت نام دو کیوں میں اس ویلی عربی تاجر مسکرا کیا دا نام اس تو دو میں عرشال محمود آدن فارشال محمد صدید ہے محمود و محمود و محمود في صدید have محمود و محمود و جا لگی ہے محمود و محمود و محمود و محمود و محمود و Aim hum LED لیکن آج کل زینت فرس بن کے مدینے دیاں تاریخ گلیاں چراغِ خدا بن کے جنبہ فگانے ہیں جنہیں توجہ میرے پاس ہے بندے بلیندے پہن بولا سلامت رکھے آہ آئی تھے آر بندہ بلیندے نہیں بلیندہ ہوئے جس دا بولن میرے حسائن نچنگا لگدہ ہوئے اچھا ٹھیک ہے ایا گال سنان دی دے رائی راہب دی شادی پریشانی ختم مایوس کی ختم مسکراندہ ہوئے اپنے گھارے چاہے اپنی بیوی دروے کیا دے جلدی کر میرا سامانے سفر تیار کر عورت بے کیا دیئے تے کن میں نے مسکران کیا دے اولاد گھنن ہاں اولاد گھنن تری سال ہو گئے تیری تے میری شادی نو تو ہر دروازے تے گئے ہیں ہر چارہ گھر کل گئے ہیں ہر فقیر کل گئے ہیں ہر درویش کل گئے ہیں میں انتداز آجو کیڑا حکیم ہے جس دے تین امید نہیں بلکہ یقین ہے اس لے بے کیا دے حکیم دا نام محبود و محمد میں جس لے دا نام سنے آئے نا اس لے دا میرے دل تے اثر ہو گئے میں سوچیں دا پیاؤ جی دے نا ہے چتنا اثر ہے اللہ جانے آپ کتنا مؤثر ہو سی میں راضی ہوں بسم اللہ میری امید تو سوڑا بیٹھے بلیں دے ہو سامانے سفر تیار سفر کریں دو یہاں مدینہ علی پاس سے ٹور گئے ہر بندہ نہ بولے سی اس جملے دے مارفت اللہ میں بندہ میرے نال بولتا سی جویں جویں مدینہ قریب آ رہے ہیں راہب دے دل لے چھوکے دیدار محمد مصطفیٰ ودد آ جا رہے ہیں مدینہ دی سر حد آئی سامان لہا کے ایک پسر کس زمین چمکیاتا ہے کیڑی بختانی زمین ہے جس دے محمد جیسا سردار آباد ہے مدینہ آیا میں کائنات دے رسول نے ملنے ہیں توڑی توجہ ہے بھائی جان کائنات دے رسول نے ملنے ہیں لوگ آ دن مسجد نبی لگا بھائی تیری کائنات دے رسول نے ملاقات ہوئے سی مسجد نبی دے دروازے تے آیا نقشہ زینج رکھے اس کےڑا منظر اٹھا ہزارہ دے مجمع پھر نگاہ پیس ایک فلک نمہ ممبر ہے جس دے ایک موجز نمہ ہستی تشریف فرمائے بائی بولان باس انج بولو جی میں بولان دا حق کے ایک موجز نمہ ہستی تشریف فرمائے جڑا کھولین دے دلانو پھن لین دے جڑا کھولین دے دستی آواز آزان بن کے پوری کائنات دے گونج دیئے جڑا سہ لین دے دے کائنات دے سہ رکوین دے جی دے یاکوٹی لبا تے امیر المومنین علی ابن عبی طالب دا ذکر جا رہی ہے جڑا سہب تو آخر تے بندہ بیٹھائی نہ خاجہ صاحب تھوڑی جی میربانی کرنی جڑا سہب تو آخر تے بندہ بیٹھائی نہ او دا موٹا حلاق کیا دے اے دس جڑے ممبر تے تشریف فرمائے کیا ایو محمد مصطفیٰین اے بندہ اس طرح اے کیا دے یار تو پہلی دفعائیں تو میں نہیں جاندہ میں تین نہیں جاندہ تو اللہ دے رسول نو نہیں جاندہ اتن کمیں پتہ لگے یو محمد مصطفیٰین اس میں لے رہوے کیا دے جیلالی اگلہ نہ کر میں اکھا رکھنا سوچ رکھنا شعور رکھنا مرفت رکھنا ان اکھا نالویدہ پہ آجڑے زمین تے بیٹھے نو ہو رہے ہیں جڑا ممبر تے بیٹھا یو ہو رہے ہیں سرکار دے سامنے آیا سلام علیکہ سلام مولا بڑا دور دست حوالیاں بڑا سفر کر کے آیا بڑی آستے بڑی امید لے کے آیا جڑا بندہ ہون تک میرے نال نہیں گولیا بڑی آستے بڑی امید لے کے آیا مولا یہ دست ہو میری قسمت اچھ اولاد ہے توجہ ہے میرے پاس سے اسے گلچ راز ہے اس اولاد بھائی جان منگی نہیں اس کائنات دے رسول تو اولاد کچھ ہی ہے اگر منگے ہا نبی دے چھڑے نال نبی یعنی سلطان لوہے محفوظ دا مطالعہ کیتا وے کے فرمائے دن فی الحال تیری قسمت اچھ اولاد کوئی نہیں بڑے سمائیدار تھے بڑے معرفت آلے چہرے میرے سامنے بیٹھے ہو اے دست ہو جڑا اے دست سفر کر کے آوے تی اس نو کو جواب ملے وہ پریشان ہویا اسی نہیں نہیں توڑی توجہ نہیں بھائی مومن تاندی راسنہ پریشان بھائی غلام بھاس ہویا اسی پریشانی وعد گئی مایوس ہی راہب دی وعد گئی روندو یا پچھاٹے اپنے آپ نو گلے دین دا اندھا راہب تو کیڑا بد مقدر ہے کیڑا بد نصیبیں کیڑا بد بختیں تو اس دروازے تو خالی پہ میں ہیں جت ہو امبی یا منگ دین ہے جت ہو اوسی یا منگ دین جت ہو اولی یا منگ دین جت ہو جین منگ دین جت ہو بشر منگ دین جت ہو خاکی منگ دین جت ہو نوری منگ دین توجہ ہوئی نا انشاءاللہ بولن دی ذمہ داری میں پہ دین نا جس زبان تے حسین یا دی مہر لگی یہ بندہ بلے سی ضرور انہیں روندہ ہویا راہب مدینہ دی گلی جویندہ پی آئی یا بچپا نے جو میرے حسین دی اٹھیئے نگاہ فطرز نو پار دے مانا لے حسین نے آدم دی توبہ قبول کرانا لے حسین نے نونو اگ نون دی کشتی پار لگا مانا لے حسین نے محمد تاج نے دین دی لاج نے خالق دی آس نے قربی اپاس نے انہیں راہب نوروندہ ڈٹھے حسین اگاہ دین تیراہب تدامن پکڑ کے حسین مسکرا کے دین بارگاہ محمد سے روتا ہوا آ رہا ہے تو کیسے بتا تو سہی بہت مہربانی اللہ سلامت رکھے بارگاہ محمد سے روتا ہوا آ رہا ہے تو کیسے بتا تو سہی نہ تو آسو بہا دیکھ میری طرف اپنے مشکل کہانے سنا تو سہی حسین علیہ السلام دا بچبندہ زمانہ وے کیا دن بارگاہ محمد سے روتا ہوا آ رہا ہے تو کیسے بتا تو سہی نہ تو آسو بہا دیکھ میری طرف اپنی مشکل کہانی سنا تو سہی راز کیا ہے تو جس سے پریشان ہے اور زخم کیسا کہاں ہے دکھاتو سہی تیرس ہویا مقدر جگہ دوں گا میں چل کے نانا سے مجھ کو ملا تو سہی بسم اللہ بہت مہربانی اگلے جملے تھے پانچ بندے بول پہ میں رازیاں بچپنج حسین راہب درٹھے تیوے کے فرمین راہب یاد رکھیں میں نظامِ مشہیت کا نازم بھی ہوں اوہ 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 کہنا بندے آدھے سہینا تو گال ٹاپ گئی ہے یار میں نظامِ مشہیت کا نازم بھی ہوں میری چاہت میں خالق کی تسکین ہے اور میرے نانا کے در سے تو روتا ہوا جائے واپس تو یہ میری توہین ہے فضائل ختم بھئی آخری سطر فضائل دی دانے گربلا میں لگا لیا ہے دیڑا دانے گربلا میں لگا لیا ہے دیڑا وہ چاہتا ہے زمانہ مجھے حسین غور دے نال غور دے نال رہے بیمام حسین علیہ السلام آمدہ چہرہ ڈٹھائیں وہ کیا دائیں بچہ ہو کے اٹھا وٹھا داوا لیکن اپنے آپ میں دائیں رہے پام بچہ نہیں بچہ تا کسے وٹے خاندان بچہ تا کسے وٹے خاندان لیکن ہے نا بچہ تو بچے علیہ پہ گلنگ کر دائیں ہزارہ دے مجمع دے نبی میں واپس بھیجئے ایاد ہے دوبارہ دربار لے کے وینا بچہ تے بچے علیہ گلنگ کر دائیں بچہ تے بچے علیہ گلنگ کر دائیں دو خلق سیوں سے بندے تھے جڑا اس وقت مجلس کے جو بیٹھائے تے جملے تھے نہ بھولے سی بچہ تے بچے علیہ گلنگ کر دائیں اجے سوچیندہ پہ آئی یپا سے نالو جناب سلمان دا گزر ہوئے سلمان پڑھئے راہب دی سوچ سلمان اگا ودی تے دے مردتی ہاتھ رکھے مسکرہ کیا دائیں راہب اس کو بچہ سمجھ کے تُو حیرانہ ہو اس کے ہاتھوں میں خالق کی تقدیر ہے اس کو بچہ سمجھ کے تُو حیرانہ ہو اس کے ہاتھوں میں خالق کی تقدیر ہے لوح محفوظ پہ جو بھی لکھا گیا اس کی مرضی سے ہی لوح پہ تحریر ہے اوزویل سلمان میں کیا بتاؤں میں اس کی حقیقت تمہیں یہ زمین آسماء اس کی جاگیر ہے اور جس کے جھولے نے فطرس کو پار دے دیئے یہ وہی بنت احمد کا شب بھی رہا ہے میں جلدی پیا کر دا ہوں میرے استاد صاحب بیٹھیں ازان دا وقت بھی قریب ہے کبلہ شاہ صاحب بھی بیٹھیں لیکن اس جملے واسطے میں تھوڑی جی معافی منگ ساں اچھا ایک ہلس ہڑی ہے نا راہ رائے ویکیا دن ہاں چھوٹا جا بچے ہیں ہزارہ دے مجمعنے وی نبیہ دے سلطان میں نے واپس بھیجے اون دس وہ ویکیا دے میرے نال دربار چاہ اگے کے جناب حسین پچھے راہے ہزارہ دے مجمعن پہلا قدم جناب حسین دے دربار دی دا حلیز دے آئے نبیہ دے سلطان دی پئی نگاہ نبیہ دے سلطان خطبہ چھوڑ دیتا ہے ویکے فرمائنے اوہ میرے صحابہ اوہ ویکھو میرا حسین آگئے توجہ نہ ہو سکی اوہ میرا حسین آگئے اوہ میرا حسین آگئے آخری سطر بھائی فضائل دیا صرف اوہ میرا حسین آگئے ہر بندے مڑ کے ڈٹھے ہر زبان بولی اوہ حسین آگئے اوہ حسین آگئے اوہ حسین آگئے مسجد نبیہ دے ویچھ حسین حسین دی ہوئی یہ بھائی جن صدا بلند اس میں لے راہب تو بول گئے ہیں اے بچہ عام بچہ نہیں اے بچہ عام بچہ نہیں جلدی دے نہ لگا وہ دے حسین دے قدمہ دے آترا کے تے مسکرہ کیا دے دے معافی مجھے میں نہ سمجھا تجھے دے معافی مجھے میں نہ سمجھا تجھے ایک دی ایک سطر بسائب دے پڑھنی میرے بعد میرے محترم بیٹھیں بس فضائل ختم انہیں نانے لے سامنے آئے حسین پہلا جملہ مسائب دا کم بز کم بیڑھ یا دو گھنٹے دا بزمون ہے لیکن میں چار پانچ منٹ دے بچ اپنا ممبر چھوڑ دے سا اپنے محترم اپنا ممبر دے سا تھوڑی جی توجہ میرے پاس سے کرئے انہیں حسین ٹردہ ٹردہ نانے دے پولا ہے نانے حسین دے جھولیچ پائے ازادار نل میری گاہ لے انہیں نانے دے روے کہ حسین آدھے نانا تو انہیں پتہ ہے اس حوالے کتھوں نے رہنا لائے میں بسم اللہ کر رہا ماہ حسین دی راضی ہوئے بڑے بار فتح نے جہرے میرے سامنے پیغمبر جانتی تو ہم لیکن فرمائے دن حسین میرا لال تو آپ چداس اس حوالے کتھوں نے رہنا لائے ہولیولی حسین دی آبازان دی نانا شام بسم اللہ بسم اللہ شام ہوگئی ہے نا شام دا لفظ سنکے آر بندہ روح پہ ہے شام پہ اس علاقے لے کوئی لفظ شام ہے جتنا درد ہے نبی اللہ سلطان رنے وے کہ فرمائے دن حسین اگر اسنوں وسامن تے جڑ گئے ہیں نا پھر مالے کی تقدیر نار آپ گال چکا اینج نکے نکے ہاتھ حسین چاہے ہیں وکھنا میرے پاسے آسمان دروے کیا دے تو معظم مکرم زکیہ تکی تو جو چاہے تو روتے کو کرشاد دے تیری خاطر میں اولاد دوگا کبھی میری خاطر اسے آج اولاد مرحبا بسم اللہ کلام باس آوازِ قدرتان دیئے اور میرا سونہ نبی آپنے حسین تو پوچھ راہے ابن ساتھ کافی ہیں قدمتِ افلا کیا دے مولا کافی ہیں باس ختم میں چھوڑ دیتی ہیں ساری انگلہ سارا مضمون چھوڑ دیتا ہے ہر سال آوے آہ حسین علیہ السلام دے زیارتیں شاجی آخری سال آئے سٹھ ہجریت جدہ ٹرل لگے نا حسین نال ٹرپین قلے حسین نے بھائیو الانباز سج پاسے جنابِ سجار نال جنابِ عباس نال جنابِ حلی اکبر جڑا رونہ ہے وکھے میرے پاسے انہیں شجرت الودا کو لاکنہ حسین علیہ السلام دے قدمتِ اطلاع کیا دے مولا شاء اللہ پتران دے شاہر ہونے خوڑ میں نے اجازت دے اگر زندگی وفا کی تھی میں اگلے سال دوبارہ توڑی زیارت واسطے مدینہ آسا حسین دی اکھا واسپین تے فرمائن دیں اگلے سال تم تکلیف نہ کریں میں آپ شام آسا ہے بسم اللہ بسم اللہ بڑے دردہ لے لوگو میں آپ شام آسا مولا تُس ہی تے شام فرمایا کہ اللہ میں آسا میرے نال سجاد بھی ہو سی میرے نال اکبر بھی ہو سی میرے نال قاسم بھی ہو سی بڑی روحانیتِ مجلسے قدمتِ اطلاع کیا دے مولا سجاد تنفیسے تے شام دا لما سفرے کربلا دے قریب دیں اگر واسپین روکے فرمائن روا نہیں کہ اللہ سجاد نہیں سجاد دیں اپھو پیاں بھی نال حسین سجاد دیں بینہ بھی نال حسین رنے امام دے پیر جمکہ دے تو امام ہو سکتا ہے کوئی رازے امامت ہوئے ٹھیک ہے مولا میں توڑا انتظار کرے سا بس ختم ہو گئی میری تمہید ایک دیکھ میں وین کرنا ہے تو ریائے راہب شاجی ست قدمت گئے نا امام دی آوازندی سجاد ایک وری راہب نے واپس بلائے نا جناب سجاد اچھی حقل مارکہ فرمائے دیں چاچا راہب مرحبا بسم اللہ تڑپ گئے واپس امام دی کولے سجاد دے قدمت اترا کیا دے تیرہ چاچہ دیں جناب حسن تیرہ چاچہ حضرت اباس میں تنوکران اس لئے سجاد دی آوازندی چاچا اس حقل اس کوئی راہ سے بسم اللہ امام دی سامنے جی مولا حسین دی آوازندی راہب ہر قیدی مجرم نہیں ہندہ اگر شام میں کوئی قیدی آمن نہ پوری شام تماشا ویکھے تو نہ ویکھے بسم اللہ بڑے پرانے ازادار بزرگ عید ختم کر دیتی اٹھاوی رجب مدینہ چھوڑیا پانچھا بان مکہ اٹھ سلحائی نو بدوی رام کروڑ گئے نونو جناب مسلم مارا گیا دو محرم نو کربلا ستوی نو پانی باندھویا دسویر دن چڑیا اکبر دی آزام تو جنگ شروع اید زینب دی چادر تے نوکہ گئے بسم اللہ بسم اللہ شاء اللہ کسے زمینہ روے ماہ حسین تیرے تیرازی ہوئے تیری جوانی سلامت ہوئے باس یارا محرم نو کشور اسمدیاں پلیاں شہزادیاں لوہ دے زیور پائے یکم سفر نو اے کافلہ شام دے سدر دروازے تے آیا بسم اللہ راہ جیب آلا بسم اللہ کران یا راہ باپنے گھار دے بھی چون کوئی سامان خریدن واسدے نا انہیں بازار اچ گئے اس کےڑا منزر دٹھا ہے شام دے بازار سجی ہوئے دربار سجی ہوئے تے حک بدماش بجدہ بیندائے تے اعلان کر کے دے بیندائے بازار سجاؤ باغی دیاں بیندہ آگئے مرحبا بسم اللہ کران بسم اللہ کران میرے بھی تو سوڑا ماتم تے بیند پہ کریں دے باغی دیاں بیندہ آگئے یا اعلان رہب سنے انہیں بہدہ بہدہ زمین این چھولی بڑھائیے آسمان دے ڈٹھا سجی پھر ایک قید آئے اوک این آدھ مالک ہم گے رسول اللہ ایک اے دون لیاں اوک اے شریف دیاں دیاں نہ ہوئے جتنے مات میں بیٹھے ہوگا نہیں گیا جلدی نال باپ بس واللہ عورت دنگا پہ حق مار گیا دی رون دا کیوں میں کائش دی لوڑ میں زیور لہ دینی عقل مار کیا دائی کائش دی لوڑ نہیں میں بازار گیا میں ڈٹھا ہے شام دے بازار سجی اے نجی بابا دربار سجی اے نیلان پیان دن بازار سجا باغی دیاں بھیڑا گئی آدھ جد نمائلان سنی بسم اللہ بسم اللہ میں چھاتے قرآن پڑھ دائیں سلا کیا لیوں قرآن چاہ آئے تے چھاتے آئے اس قرآن پڑھنا شروع کی تائے جدہ انہ لگنا تے آئے کان آئی آتنا آج آئی حسین دی سانگ کر وڑ بدلی آلی آلی آواز بیان دی آفنا بند کریں بسم اللہ بسم اللہ آئے سلا کیا لی سانگ دی جتھ دو بے کیا دائے کتھون دا کار یہ قرآن کہیں پڑھائے آواز آئے جدہ قرآن پڑھ دائیں جلگ دائیں جو مدین آلہ محمد قرآن پی آفر آلہ محمد آلہ محمد آلہ محمد آلہ آلہ